موسیقی 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 میں اس کو کبھی بھی فیور نہیں کروں گی کیونکہ اگر آج یہاں میں اس جگہ میں کچیری جیسی جگہ پر بیٹھی می ہوں تو وہ ریزن ہی یہ ہے کہ مجھے ازادی دی گئی ہے لیکن ضرورت سے زیادہ ازادی چاہے وہ انسانوں میں ہو اور چاہے وہ جانوروں میں ہو تو وہ ہمیشہ آپ کے لئے غلط نتائج ہی لے کے آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو عورت مارچ ہے یہ ورڈ وومنڈیل کے حوالے سے پوری دنیا میں یہ مارچ ہوئے اسی دن کی نسبت سے ہماری عورتیں ہماری بہنیں بچیاں جو ہیں انہوں نے بھی مارچ ہی ہے سب سے پہلے مارچ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو مارچ پاکستان میں کسی بھی فرد کا فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ وہ مارچ کرے پروٹیسٹ کرے اپنے حقوق کی بات کرے دوسرے نمبر میں ہم بات کرتے ہیں قانون کی قانون موجود ہے قانون کسی بھی صورت کسی بھی صورت عورت کو مرد سے کم تر نہیں تصور کرتا اس نے قانون نے آپ کی عورت کو ہماری عورت کو ہماری ماں کو بین کو بچیوں کو ان کو پروٹیکٹ کی ہے مارچ کے سلسلے میں اپنے حقوق مانگنے کے لئے باہر نکلی ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے آروی سرمت صاحبہ ان کے حوالے سے ان کے بہت زیادہ ہمارا فیس بک پہ اور ہمارا یہ میڈیا پہ بہت زیادہ ان کا چرچ ہے میں اس بارے میں ہے سچ کوئی بات نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یوں تو بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے پر کالے ویگو ڈالے سے ڈر لگتا ہے تینکیو بات جو عورت کے حوالے سے ہے میں اپنا میرا یہ موقف ہے کہ دیکھیں جو ہماری گورنمنٹ جتنی کر سکتی تھی ان کو پراپرلی لیجسلیشن کے ذریعہ حقوق دیئے گئے ہیں اور اس کی امپلیمیٹیشن کے حوالے سے کچھ چیزیں ان کی ہیں اس کے علاوہ جو ان کو پرابلمز ہیں وہ پرابلمز ان کو سوسائٹی کے کنڈکٹ کے حوالے سے ہیں وہ کنڈکٹ جو ہے اس میں ضروری یہ ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو ایڈوکیٹ کریں گزارش یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں اس سے پہلے جتنے بھی تحریکیں باہر سے یہاں پہ آئیں ہیں ان تمام تحریکوں کو اگر تجزیہ کریں تو استعلاحات کو پاکستانی معاشرے میں بہت اقلی طریقے سے ہم تشریح کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اصل میں کسی بھی استعلاح کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں بالکل اس کو ایک نئے مطلب کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور بالخصوص ہمارے معاشرے میں ایک ایسا سیگمنٹ موجود ہے جو اس استعلاح کو برے میننگ دے کے ہمارے معاشرے میں پیش کرتا ہے فیمنزم کی تحریک جو ہے بنیادی طور پر یہ عورتوں کے حقوق کی اگہی کی تحریک ہے اسلام علیکم میں مصبع آمان ایڈوکیٹ ہوں جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عورت مارچ کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ آج کا کوران ٹیشی بن گیا ہے لیکن میں اس بارے میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں جب تک ہمارے پاس ویڈنس نہیں ہے اچھائی ابرائی گی لیکن ہمیں ویڈنس پروامز کو ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے میں آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے عورت مارچ آیا ہی عورت مارچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میں اس پہ یہ سمپل یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عورت عورت ہے کیا عورت ماں ہے عورت بہن ہے عورت بیوی ہے اب ماں جب اپنے بیٹے کی پرورش اس طرح کرے گی کہ وہ جب معاشرے کا ایک بہترین فرد بن کے نکلے گا تو ہمیں ان رائٹس کی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے یہ تو میری جو سوچ ہے اور میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اتجاج کرے اپنی آزادی رائے کا جو ہے وہ اس کو پاکستان کا جو آئین ہے وہ بھی گرنٹی کرتا ہے کہ اس کو ہونا چاہیے جس طرح باقی ڈیز بنائے جاتے ہیں ٹیچر ڈیز فادر ڈیز مادر ڈیز تو وومن ڈیز تو بننا چاہیے میرا نیک خیال کہ اس کو اس طرح کا ایشو بنانا چاہیے موسیقی 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 موسیقی